در باہر کھل دیں گے تاکہ اس کی ماں اس پر آرام سے مٹکے پر بیٹ پائے کیسے دردر کے پانی پی رہا ہے یہ انڈے اس سائید پڑے ہیں ایل کا پیڑ تھا وہ آج کٹ کر دیئے تھے اور تھوڑا سا ہے پورا کٹ جائے گا ہی اوپر چڑھا ہوا ہے صبح آپ نے دیکھا ہے ایل کا پیڑ تھا لیکن ابھی کچھ بھی نہیں ہے دیکھے گئیس ویلکم بیک ٹو دی نیو بلوک ابھی میں چھت میں آیا ہوں کبوتر کو چیک کریں گے کل ہم نے دوائی دیا تھا ابھی دیکھتے ہیں کیا ان کے طبیعت کیسے ہیں باہر چلو پتہ چلے گا اس کو تو ابھی بھی ایسے ہی ہے اس کا کمان نہیں ہے ابھی بھی ایسے سر پلٹ رہا ہے ان کو کھولتے ہیں آ چلو کبوتر سرازی یہ نیا کبوتر ہے یہ اڑ کر جا سکتا ہے دوائی اثر کیا ہے اس پر لیٹ ہو گیا ان کو کھانا دینے میں ابھی میں ساپ روٹ لے کر آگیا ہوں مینگو مجھے دیکھتے ہی فالن اڑ کر آگیا میں بینز ہیں اور بریڈ چنیدان بریڈ آپ کو بتایا کہ فنچس کھاتے ہیں اس لئے میں بریڈ لے کر آگیا ہوں یہ سارے فنچس کو دیں گے مینگو کو دیکھو کیا کر رہا ہے یہ ایسے لگا رہا تھا کچھ کی پیمتر فنچس کو ساپ روٹ دیتے ہیں دیکھو سب آگئے کھانے کے لئے ابھی کچھ دیر میں دیکھنا ہے پیمتر کریں گے یہ بڑھ کے آگیا یہ ہو گیا اب اس کو ہنسے لک کر کے پھر ہیسے میکس کر دیں گے یہ تو ڈر گیا سب گو گو لگ گئی ہے پیاس جس ویسے یہ بوٹل کے پاس بار بار آ رہا ہے پہلے ہم اس کو پانی پلا دیتے ہیں یہاں ہر کے لئے سارے پیاسے ہو گئے ہیں پیاسے ڈرڈر کے پانی پی رہا ہے اس کا پانی ہو گیا پھر ہم یہاں پر ہمارے کینگ کو پانی پیرائیں گے اور یہ کبوتر نکل کے مو دکھا رہا ہے اس کو کھانا بھی کھلانا ہے اور آپ کو چیز بتانا ہے کہ جاوہ کے بچے ہمیشہ اندر رہتا ہے اور اس کی ماں ابھی اس کی ماں باہر آئی ہوئی ہے ہم چیک کریں گے مٹکے کے اندر ابھی اس نے خلال تین اندے کے دیا اندے کا حال دیکھ کر نہیں لگ رہا تھی اس کو اپر بیٹھ ہی میں سوچ رہا ہوں یہ جو بچے ہیں جاوہ اس کو ہم نکال کر باہر کھول دیں گے تاکہ اس کی ماں اس پر آرام سے مٹکے پر بیٹھ پائے اب میں اسے جاوہ بیوی کو نکال دیا ہوں اس کو باہر کھول دیتے ہیں میرا ہاتھ سے نکل کر جلا گیا جاوہ بیوی بہر آجیا ہے ٹھیک ہے یہ پلائے بھی کر سکتا ہے دیکھو پلائے کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ گیا ہے اب یہ بہر ہی رہے گا کوکٹیل دھوپ کے وجہ سے کیسے پر کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پیاس ہے ہم ان کو اکیلے چھوڑ دیتے ہیں اپنا سوفٹھوٹ کھائیں گے اور پانی پیں گے یہ مجھے نہیں چھوڑ رہا مینگو دیکھا آپ نے اپنے فون پر کیسے بیٹھنے کو آتا ہے ابھی بھی ایسے رکھوں گا تو فون پر آئے گا ابھی ہم یہاں سے چلتے ہیں ساکھیں کوکٹیل اور لوگ بیٹھ سکرا کھانا پھا پائیں یہاں دیکھو ہمارے ویٹھ میں بیٹھ ہوئے ہیں میں جیسے ہی جاؤں گا سارے فون پر آ جائیں گے چلتے ہیں یہ سارے ناریل کے پتے ہیں اوپر ہی اس سے گئے میں اس کو کٹ کر سکھا دیا تھا اس کو ہم لیں گے ہمارے لب بڑز کے نشٹنگ میٹریل کے لئے دیکھتے ہیں لب بڑز اس کو اندر لے کے جاتے ہی ہیں کیونکہ دیکھنا ہے کہ لب بڑز ابھی نیچے لگے ہوئے ہوں گے جتنا سارے اس کے اندر پلاسٹک تھا وہ سپر سے کٹ کر کر تار نکال دیا ہیں اور یہ سارے چھوٹا چھوٹا پلاسٹک لے کر اپنے باکس کے اندر لکھتے ہیں سایڈ کچھ رکھ دیا ہوں نشٹنگ اور یہاں پر ابھی باکس پہلے چیک کر لیتا ہوں باکس کے اندر کچھ ہے یہاں پر باکس کے اندر کچھ ہے بعد میں دیکھ چکیا کہ ابھی فلال لبڑز جو ہے ایک انڈے دے دیا ہے یہاں پر کوکٹیل کا میل تپسے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ فیمیل گئی ہوئی ہے باکس کے اندر پتہ نہیں سایت یہ انڈے دینے گئی ہو یا پھر ہمیشہ کی طرح اندر بہتی ہے شاید ایسا کچھ ہو ہم کچھ ٹیم ویٹ کریں گے شام تک کچھ کریں گا باکس میں سایت ہی انڈے دی دی ہو شارک کبوتر اور نئے کبوتر جو تھا اس کو اندر بند کر دیا ہوں یہاں پر کام ہونے والا ہے یہاں پر ہم کبوتر نہیں رکھ سکتے ہیں اس کے لئے کچھ الگ جگہ دیکھنا پڑے گا کبوتر کا جو دروہ تھا میں اس طرف رکھ دیا ہوں اور سارے کبوتر بھی کھلے ہوئے ہیں دھان دے دو کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں یہ چنے ڈال دیتا ہوں سائد یہ کھا دیں لال کبوتر نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے اس کا سر آپ نے دیکھا کس طرح سے اوپر اٹھا کے ایک سے کر کے دھانا لے کے فینک دیتی ہے کھا نہیں پاتی ہے ایک میرے پی آیا گا کالی کبوتر کو سب سے زیادہ ہے جو ایک دانا بھی چنگ نہیں سکتا سرازی لو تم بھی تھوڑا سا کھا لو سرازی اٹھا نہیں سکتا اس میں سے صرف ایک ہی کبوتر ٹھیک ہے جو ایک کالی فی میل ہے مطلب ہلکا ٹھیک ہے اور باقی تینوں کو بہت زیادہ ہے اکٹل کا میل باکس کے اندر ہے فی میل باہر آئی تھی انہیں انہیں دے دیتی ہیں چک کرتے ہیں اچھوڑی صرف میل باکس کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ اٹھ گیا اٹھ گیا اٹھ گیا لیکن باکس میں کچھ بھی نہیں وہ جو لندے آ جائے گی نیسٹنگ میں ٹریل میں جو یہ دیا تھا ناریل کا ہمارے لو برڈز کو چیک کرتے ہیں ان کو باکس کے اندر لے کے گئے ہیں انہوں نے ایک بھی نہیں لیا اس کے اندر بلکل خالی ہے اور یہ اندے اس سائد پڑے ہیں اندے خراف ہو سکتے ہیں اگر نیسٹنگ نہیں کیے ہم اس کو یہاں سے یا نیچے ڈال دائیں فینچس سب اٹھا کر اپنا نیسٹنگ وہاں ہو یا پھر اس کے اندر ہو کمی پر بھی اپنا نیسٹنگ کر سکتے ہیں زیادہ تر فینچس اس کے اندر ایک نیسٹنگ کی ہوئی ہے اور دیکھیں آپ دو انڈہ دیئے ہیں اور کافی سارے فینچس اس کے اندر بھی بچے نکال لیں اکٹل تو انڈے نہیں دیا لیکن جاوہ نے انڈے دے دیئے ہیں فیلال تین انڈے ہیں اس کے بچے جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور کوکٹیل بھی بیٹھا ہوا ہے کل تک شاہد کوکٹیل انڈے دے دیں کیونکہ فیمیل کانٹینیو بیٹھ ہی رہتی ہے اس کے اندر شاہد انڈے دینے کی کوشش کر رہی ہے اور میل بھی اس کے ساتھ اندر جاتا ہے تو خیر دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک کر دینا اور نیا چینل سبسکرائب کر دیں ملیں گے ایک سارا نیکٹ ویڈیو میں تب تک کلیئے ہیں بائی بائی ادھر آجو آجو ادھر تمہارے بھائی وین آنے والے